موسیقی آپ سب کو آٹھویں سالانہ رواداری افطار میں کشاملی کہنا چاہتا ہوں دوہزار پندرہ میں جب رواداری تحریک شروع ہوئی اس وقت سے ہم ہر سال نا صرف لاہور میں بلکہ پاکستان کے مختلف تحرم میں علاقوں میں جہاں جہاں بھی رواداری تحریک پائی جاتی ہیں ہم رمضال المبارک میں اور جو لینٹ کا سیزن ہے اس میں رواداری افطار کا بدوبست کرتے ہیں پچھلے سال اور اس سال بھی ہماری خوش قسمتی ہے خوش بختی ہے کہ ہماری مسیحی برادری اور مسلمان برادری اکٹھے روزے بناتے ہیں روزوں کا سیزن بناتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو رواداری افطار کا بدوبست ایک تمام ہم کئی سالوں پر کر رہے تھے پچھلا سال اور آج کا یہ دن اس نے گزشتہ تمام خودصورتیوں کو چار چاند لگا دی ہیں کیونکہ آج ایک مرتبہ پھر نا صرف مسیحی برادری اور مسلمان برادری بلکہ ہمارے دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے بہن بھائی بھی آج کے رواداری افطار میں موجود تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر نفرت انتہا پسندی مارا ماری اور تقسیم لڑائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم درجن نہیں دو درجن نہیں چند سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مذہب انتہا پسندی کی وجہ سے کیمتی جانے گوا چکے ہیں تو اس طرح کا اکٹ ان تمام لوگوں کے لئے پیغام ہے کہ ہم تمام پاکستانی ہمارا خواہ کوئی بھی مذہب کوئی بھی عقیدہ ہے کوئی بھی قوم ہے ہم کسی بھی صوبے میں رہتے ہیں ہم انتہا پسندی نفرت اور دہشت گردی کے خلاف ہم سب پاکستانی کریں حقیقت یہ ہے کہ لڑائیاں ہمارے معاشرے میں ہماری ریاست میں ہمارے ملک میں اروج پر پہنچ چکی ہیں اس ملک میں جج بھی آپس میں لڑ رہے ہیں جج بھی سیاست کر رہے ہوں جہاں پر ادارے جو ہیں وہ اپنی پسند کی حکومت بنانے اور پھرانے کے لئے انجینئر بن گئے جہاں پر سیاسی جماعتوں کے لوگ سیاسی رہنما آپس میں بیٹھ کر مسائل کے حل کرنے کے لئے مقالمہ یا ڈائلوگ کرنے کے لئے تیار نہ ہو جہاں پر ایک مسلک کا بندہ دوسرے مسلک کے بندے کے ساتھ تعلق نہ رکھنا چاہتا ہو تقسیم اور نفرت اتنی زیادہ بڑھ جائے اور ادمبرداشت کی حالت یہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم مرنے مارنے پر پہنچ جائیں ایسے محول میں اس طرح کا اکٹ ایک تریارت کا کام کرتا ہے تریارت وہ چیز ہوتی ہے وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے جو زہر کو ضائع کرتا ہے کسی بھی زہر کو ضائع کرتا ہے تو آج کی تقریب کی وساطت سے میں خاص طور پر پاکستان کی سیاستدانوں کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وقت برا آنا نہیں ہے وقت برا آ چکا ہے جیسے آج یہاں پر اس گیدرنگ میں اس اکٹ میں مختلف مذہب کے لوگ مختلف اقائد رکھنے والے لوگ مختلف سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ مختلف مسالک کے علماء مختلف سوچ رکھنے والے مذہبی رہنما اور سیاسی جماعتوں کے لوگ اگر اس پلیٹ فارم پر اکٹے ہو سکتے ہیں اکٹھ لگانگت پیار اور محبت کا پیغام دے سکتے ہیں تو پاکستان اور پاکستان کی عوام کی خاطر آپ اکٹھے کی میری بیٹھ سکتے ہیں آپ کو بھی اکٹے بیٹھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے ہم بلکل جس کو کہتے ہیں کہ اس بھور میں پھنچ چکے ہیں جس سے ہمیں کوئی اور نہیں نکال سکتا ہم نے خود اپنے آپ کو اس بھور سے نکالنا ہے اور چونکہ ہم رواداری کردی ہم سیاست پر یقین رکھتے ہیں ہم نے سیاست کو اور سیاستدانوں کو کبھی برا نہیں تھا جیسے بھی ہیں انہی سیاستدانوں نے اس ملک کی باگ دور سنبھالنی ہے اس کو تمام مسائل سے نکالنا ہے اس لیے جمہوریت اور جمہوری اقدار کا فرخازہ ہے کہ آپ اپنی اناسے وہے رہیں آپ یہ جو سوچ ہے کہ میں نہ مانوں میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں کسی سے ڈائلوک نہیں کروں گا میں اکروس کا بورٹ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور اس وقت سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ آئی ہے جس کی جھلک جو ہے وہ ہمیں سپریم پورٹک میں نظر آ رہے ہیں اجتماعی حکمت کا مظاہرہ کریں ہمیں اور زیادہ مصیبتوں میں ناڑا ہے یہی آج کا پیغام ہے تمام مذہب کے لوگوں کے لیے بھی جو یہاں پاکستان میں بستے ہیں تمام اقائد رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی ہمارا آج رواداری تحریک کا یہی پیغام ہے اور پاکستان کی جو مقدر اشرافیہ ہے جن کے ہاتھ میں اقدار ہے چاہے وہ ادارے ہیں وہ ہماری جوڈشری ہے یا ہمارے سیاستان ہے پارلیمنٹ ہے اجتماعی دانش کا مظاہرہ کریں بیٹھیں بات کریں پاکستان کو اس دلدل سے ان مسائل سے کیسے باہر نکالنا ہے میں آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے لینڈ سیزن چل رہا ہے اپنی دعاوں میں ان تمام رہنموں کو یاد رکھیں اور اپنے ملک کو یاد رکھیں اور کوئی ایسا کام ضرور کیجئے گا اس دوران میں جس سے ہم اپنے سماج ہوئے مسائل کو کم کر سکیں ایک مرتبہ پر آپ سب کی تشریفہ دیتا بہت بہت